بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جاتے ہوئے راستے میں سائٹ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ تھی وہ بھی ہم نے کچھ دو تین منٹ کی ویڈیو کے اندر کور کی ہے اس کا لنک پہ میں اس ویڈیو کے اندر دلوا دیتا ہوں اور الحمدللہ کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اچھے سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ انجائے کرنے ہیں اس چیز کو تو سائٹ کے اوپر بھی بڑا ایک زبردست کام ہو رہا ہے تقریباً جو میری ایک اسسمنٹ تھی تقریباً ففٹی پلس مشینری موقع پر کام کر لی تھی اور اچھا جو بھی یہ ہے کہ مین بولی وارس کی انہیں شیپ گر نکال دی ہے بیچ میں اور وہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے مطلب کہ ایک ماں کی آساب سائگا دیکھا جائے تو وہ بہت بہترین ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں باقی ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کمرشل کی ڈیل ہے اس کے حوالے سے ڈسکیشن کرتے ہیں کہ نیو میٹرو سٹی بجربان کے اندر نوبل مارکٹنگ ایک ٹرسٹی ایجنسی ہے اتھائیز ڈیل اور پلیٹنگ سیلز پارٹ اور جو بھی وہاں پہ ریزیڈنچل ڈیل آتی ہے یا کمرشل ڈیل آتی ہے نوبل مارکٹنگ اس کا اندر فارٹسپیٹ کرتی ہے وہ ڈیل ہم اچھیو کرتے ہیں اور پھر ہم جو مزرز کلائنٹس ہیں تو ان کو ہم فائلز پروائیڈ کرتے ہیں کچھ ہمارے دوستے جو پہلے ریویسٹ کر رہے تھے ہمیں کہ ہمیں کمرشل کی ڈیل کمرشل کی جو فائلز ہیں وہ ہمیں ڈیل آنے سے پہلے ہمارے ساتھ بکنگ والا معاملہ کر دیا جائے ہ لیکن سوسائیٹی کی طرف سے ایک روٹیفکیشن تھا جس میں ہمیں باؤنڈ کیا گیا تھا کہ جب تک سوسائیٹی کی طرف سے سارے معاملات کلیر نہیں ہو جاتے سائزز کنفرم نہیں ہو جاتے ڈاؤن پیمنٹ والے معاملات اور فائلز کی کونٹیٹی کنفرم نہیں ہو جاتی تب تک آپ کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ نہ کریں ایسا نہ ہو بعد میں آپ کمیٹمنٹ آندر نہ کر سکیں اور پھر آپ کے لئے ٹربل ہو تو اس لئے ہم نے اپنے تمام کلائنٹس کے ساتھ معذرت کی تھی کہ جب تک ہ ہمارا کوٹا فائنل نہیں ہو جاتا سارے معاملات فائلز ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتی تب تک ہم سیل پچیز نہیں کریں گے لیکن کل الحمدللہ فائلز ہمارے پاس آ گئی ہیں آج سے ہم نے اپنی کمرشل ڈیل کی سیل سٹارٹ کر دی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کمرشل ڈیل کے اندر ہمارے پاس دو سائز کے پلات ہیں ایک سائز ہے ہمارے پاس پانچ مرلہ کا جو سائیٹی سائز دے رہی ہے وہ تیس پائچالیس کا دے رہی ہے تیس فٹ آپ کا فرنٹ ہے باقی جو آپ کا ڈائی مرلے 2.66 مرلے کا جو کمرشل ہے وہ بیس پائی تیس کا کمرشل دے رہی ہے سسائیٹی ابھی بیس پائی تیس کا کمرشل ہے اس کی کونٹیٹی زیادہ ہے پانچ مرلہ بڑا ریئر دیا ہے وہوں نے ایک ڈیل کے اندر چار سے پانچ فائلے دی ہیں سسائیٹی نے ابھی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کس کا ڈگری کی فائل ہیں دو فائلیں ہو گئی پانچ مرلہ اور 2.66 مرلہ کی ابھی سسائیٹی نے ایک آنانسمنٹ کی تھی جو ایک ب� کہ سسائیٹی نے انانس کیا تھا جو ان کے پانٹری ہیڈ ہیں زبون مسود صاحب انہوں نے انانس کیا تھا کہ ڈیل کے اندر ایک سپرائز تھا اور وہ سپرائز ڈیلر کو بھی نہیں پتا تھا ہر بندہ اپنی طرف سے قرائے دے رہا تھا تو ابھی یہ ہے کہ سپرائز ہے وہ ریویل کر دیا سسائیٹی نے اوپن ہو گیا ہے مارکٹ کے اندر کہ کیا سپرائز اکھا ہوا تھا سسائیٹی نے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سسائیٹی کی طرف سے سپرائز یہ تھا کہ جو مختلف کٹیگری کے پل پلاؤٹ دیئے ہیں اس کے اندر جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پانچ مرلے کے کچھ ہمیں پلاؤٹ اس طرح کے ملے ہیں جن کے اوپر ہنڈر پرسنٹ کنفرم سٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ یہ مین گولیوڈ کے پلاؤٹ ہیں باقی 2.66 مرلہ کے کچھ پلاؤٹ ہیں جن کے اوپر ہمیں سٹیمپ لگا کے سسائیٹی کی طرف سے دی گئی ہے کہ یہ کنفرم کارنر پلاؤٹ ہیں اور کچھ ہمارے پاس اس طرح کے پلاؤٹ موجود ہیں جو کنفرم 2.66 مرلہ کے اندر اس کا کنفرم پیئر اس کو الارٹ کر دیا جائے گا سوسائٹی کی طرف سے بطلب اس کو چالیس بائی ساٹھ کا پلاؤٹ چالیس بائی تیس کا پلاؤٹ مل جائے گا وہاں پر بڑا زبردست آپ کی ڈائمینشن کے ساتھ آپ کو پلاؤٹ مل جاتا ہے ایک اچھا مینی پلازا جو آپ وہاں پر بہترین طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ تو ہو گیا اس سپرائز کے برے میں جو سوسائٹی نے ڈیل کے اندر رکھا ہوا تھا ابھی یہ ہے کہ لوگوں کے کچھ اس طرح کے سوال بھی تھے کہ کتنے پرسنٹیج ہیں فائلز کی جو مین بولیوارڈ کے اوپر آ رہے ہیں اور کتنے سکٹرز کے اندر پر مرسل ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوسائٹی کی طرف سے یہ ماملہ ہمیں کل بتایا گیا ہے انفرمیشن دی گئی ہے کہ جو آپ کے مین بولیوارڈ کے اوپر پلاؤٹ ہیں پانچ ملہ کے موسٹلی پلاؤٹ آپ کے مین بولیوارڈ کے اوپر ہیں یہ کوٹا ریزرب کیا گیا ہے پانچ ملہ جتنی بھی فائل ریجسٹرڈ ہوں گی اس میں سے سیونٹی پرسنٹ جو فائلیں ہیں وہ مین بولیوارڈ کے اوپر ترورو بیلہٹ دی جائیں گی اور تھارٹی پرسنٹ جو جو کوٹا ہے ان کا پرائم بولیوارڈ کے اوپر ہے اور ٹو پائنٹ سکس جو ملہ والے پلاؤٹ ہیں وہ تقریبا ہنڈرپرسنٹ پرسنٹ کوٹا جو ہے ان کا پرائم بولیوارڈ کے اوپر ہے باقی پانچ مرلا آپ کا سیونٹی پرسنٹ جو کوٹا ہوگا وہ آپ کا مین بولیوارڈ کے اوپر ہوگا اور تھارٹی پرسنٹ کوٹا پرائم بولیوارڈ کی جو مین لوکیشنز ہیں اس کے اندر دیا جائے گا باقی بیلٹنگ کے حالے سے کچھ لوگوں کے سوال تھے کہ نیکس بیلٹنگ کیب ہونے جا رہی ہے کب تک اپنی فائز کی بوکنگ کروا دی جائے اس کے بعد آپ بیلٹنگ کے لیے لیجیبل ہو جائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ 20 سپٹیمبر سے پہلے پہلے آپ نے ریزیڈنچل پلوٹ کی یا کمرشل پلوٹ کی بوکنگ کروا دیں گے وہ لوگ اپنے تھارٹی سپٹیمبر والی بیلٹنگ کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں پھر اس میں بھی سوسائٹی کی طرف سے ایک اور مزید انانونسمنٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک کوٹا ریزرگ کیا ہے سپیشل کوٹا ریزرگ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی فائلز کے اندر بیلون پیمٹ انیشلی جمع کروا دیں گے تو ان کے لیے ایک الگ سے کوٹا مفتص کر دیا گیا ہے اس کے اندر بھی لوگوں کے پاس پروبیبلیٹی ہے کہ ان کی فائل کو پلوٹ نمبر لگ سکتا ہے لیکن وہاں پر چانچز زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہاں پر ان کے پاس چانچز زیادہ ہیں کہ وہ اپنی فائل کے ان کو پلوٹ نمبر لگ بھی سکتا ہے نیم بھی لگنے کے چانسز ہیں لیکن چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کمرشل کی بوکنگ 20 سے پہلے پہلے یا ریزیڈنچل بلوک کی 20 سے پہلے پہلے بوکنگ کروا دیں تو انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 31 سپٹیمبر کو جو بیلیٹنگ ہے اس میں پلات نمبر موسکلوں کو انشاءاللہ اس کا اندر پلات نمبر مل جائیں گے باقی نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے بوکنگ کرانا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین پہ نوبل مارکٹنگ کی سیلز ٹیم کے نمبر آ رہے ہیں اب کسی بھی ہمارے سیلز کے کسی نمائن جیسے آپ رابطہ کر لیں انشاءاللہ وہ اس کے حوالے سے آپ کو ساری انفرمیشن دے دیں گے پھر اگر آپ نے بوکنگ ایگزیکیوٹ کروانی ہے تو انشاءاللہ کو بوکنگ کروا دیں گے بہت شکریہ تینکیو